کیا آپ جانتے ہیں یہ شخص جہاز کے بازو پر کیوں بیٹھا ہے؟ آپ بھی دیکھر یقیناً حیران ہوں گے امریکی ریاست کے بین القوامی ائرپورٹ پر پرواز سے کچھ دیر پہلے ایک مسافر جہاز کے بازو پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور اپنے موبائل سے سیلفیاں بھی لیں اور ویڈیو بنائی تیارہ ٹیک آف کے لیے تیار کھڑا تھا ایک شخص جہاز کے بازو پر چڑھ کر بیٹھ گیا خوش قسمتی سے ٹیک آف کے لیے تیار کپتان کی نظر اس شخص پر پڑ گئی اور اس نے فوراں کنٹرول ٹاور کو مطلع کیا ائرپورٹ سیکورٹی اہلکار نزدیک پہنچے تو جہاز کے بازو پر کھڑا شخص گبرا کر توازن برقرار نہ رکھ سکا اور فسل کر زمین پر گر گیا سیکیورٹی اہلکاروں نے اس شخص کو حراست میں لے لیا جس کے بعد تیارے کی دوبارہ چیکنگ کی گئی اور کلیر قرار دینے کے بعد پرواز کی اجازت دی گئی تاہم اس عمل میں پرواز چھے گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی فیکٹ نمبر ٹو دوستو اس کائنات میں اللہ تعالی کی بنائی بہت ساری مخلوق ہے جن میں سے کچھ تک ہمارے سائنسدان پہنچ چکے مگر ابھی بھی بہت ساری تخلیق انسانی پہنچ سے دور ہیں حالی میں سائنسدانوں کے ہاتھ اللہ تعالی کا شہکار ایک ایسی مخلوق لگی جسے آسانی سے مارا نہیں جا سکتا یہ کوئی بڑی دیوہکل چیز نہیں بلکہ ایک معمولی سا کیڑا ہے ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا کیڑا آ جائے جس سے ہمیں خوف یا اکراہت محسوس ہو تو پہلے ہی لمحے ہمارا ہاتھ چپل یا جادو کی طرف جاتا ہے کہ اسے فوراں مار ڈالیں مگر دنیا میں ایک کیڑا ایسا بھی ہے جس کے سامنے آپ کی چپل جادو یا ڈنڈا بلکل بھی کام نہیں آئے گا تو اور کسی باری چیز کے بارے میں کیا خیال ہے گاڑی چڑھا دینا کیسا رہے گا مگر جان لیجئے ڈائیابولیکل آئرن کلیڈ بیٹل ایک ایسا سخت جان کیڑا ہے جو آپ کی گاڑی کے ٹائر کے نیچے سے بھی باہر نکل سکتا ہے یہ انتہائی مضبوط بکتر بند کیڑا اپنے وزن سے 49 ہزار گونہ زیادہ وزن برداشت کر سکتا ہے ڈائیابولیکل آئرن کلیڈ کا مطلب بیانک آہنی بکتر بند ہے اور واقعی یہ کیڑا اس نام کا حق دار ہے یہ عموماً امریکہ اور میکسیکو میں پایا جاتا ہے جہاں یہ درختوں کے تنوں یہ چٹانوں کے نیچے رہتا ہے انسانوں نے آج تک جن بھی حشرات کا پتہ چلایا ان میں سب سے زیادہ مضبوط بیرونی خول رکھنے والے کیڑے میں یہ بیٹل شامل ہے اس کی سختی کا اندازہ کیڑے اکٹھے کرنے والے لوگوں کو اس وقت ہوا جب وہ اس کے نمونوں کو بورڈ پر سٹیل کی عام سوئی سے لگانے کی کوشش کرتے نتیجہ یہ نکلتا کہ سوئی ہی مڑ کر ٹوٹ جایا کرتی مگر کیڑا وہی کا وہی رہتا اور پھر اسے بورڈ پر لگانے کے لیے ڈرل مشین کا استعمال کرنا پڑتا فیکٹ نمبر تھری ایک امریکی فیشن ڈیزائنر نے چمڑے سے بنا ہوا ایک ایسا پرس ڈیزائن کیا جو کسی ہوائی جہاز کی طرح دکھائی دیتا ہے لیکن اس کی قیمت بھی ہوائی جہاز سے زیادہ ہے اس پرس اور ہوائی جہاز کی قیمتوں میں موازنہ کرتے ہوئے پتہ چلا کہ اس پرس کی قیمت 49 ہزار ڈالر ہے ویسے دوستہ ایک طرف تو دنیا کے عربوں لوگ غربت کا شکار ہیں تو دوسری طرف ہوائی جہاز جیسا نظر آنے والا پرس اتنے مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے جسے لوگ خرید بھی رہے ہیں خیر پرس مہنگا ہو یا سستا خریدنے والے کی مرضی ہے وہ خریدے یا نہ خریدے فیکٹ نمبر فور کیا آپ کو پتا ہے 16 نومبر 1983 کی بات ہے جب صدر پاکستان جنرل محمد زیاء الحق نے ایک مسلمان کے جنازے کو کندہ دیا اور اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے جنازے میں شریک ہزاروں افراد کے دل جیت لیے اس وقت جنرل زیاء الحق اسلام بات جا رہے تھے راستے میں ایک جنازہ آ رہا تھا جنازہ جب قریب آیا تو صدر کے سیکیورٹی کے عملے نے ہوتر بجا کر راستہ صاف کرنے کی کوشش کی تو صدر پاکستان زیاء الحق نے انہیں منع کر دیا اور خود اپنی کار سے اتر کر جنازے کو کندہ دیا اور جنازہ گاتک گئے اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اسلام آباد روانہ ہو گئے فیکٹ نمبر فائیو کیا آپ جانتے ہیں جسم کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جہاں سے بال اکھارنے سے انسان موت کے موں میں بھی جا سکتا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم میں زیادہ تر ناک کے ذریعے سانس لیتے ہیں اور اس دوران ہم جتنی بھی ہوا سانس کے ذریعے اندر لے جاتے ہیں ہماری ناک اس کو صاف کرتی ہے ناک کے اندر موجود بال اس ہوا کو صاف کرنے کے لیے پہلے فلٹر کا کام کرتے ہیں ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ لوگ ناک کے بالوں کو ایک چمٹی کے ذریعے اکھارتے ہیں یہ طریقہ آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جب ہم ناک کے بالوں کو چمٹی سے اکھارتے ہیں تو یہ جلد کے اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں جس سے جلد میں ایک سراخ بن جاتا ہے اس سراخ میں بیکٹیریا چلے جاتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے بال اکھارنے سے بعض اوقات معمولی بلڈ بھی نکل آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بال اکھارنے سے بننے والے سراخ کے پاس خون کی نالیاں بھی ہوتی ہیں بیکٹیریا ان بلڈ کی نسوں کے ذریعے باقی جسم میں پھیل جاتے ہیں اور انفیکشن کرتے ہیں بالخصوص ناک کے بالوں کے اکھارنے سے بننے والے سراخوں سے جراسیم اور بیکٹیریا دماغ کی جلی کے ویم اور دماغ کی ٹیومر کا باعث بنتے ہیں آپ اپنے بالوں کو بالکل بھی ناک سے باہر نہ بڑھنے دے لیکن اس کے لیے انہیں چمٹی سے اکھارنے کی وجہے کینچی سے کٹے اور صرف اتنا ہی کٹے کہ یہ ناک سے باہر نظر نہ آئے ناک کے اندر تک بالوں کو کٹنا بھی کئی بیماریوں کو جنم دیتا ہے کیونکہ اس سے اندر جانے والی ہوا بہتر انداز میں صاف نہیں ہو پاتی فیکٹ نوبر سکس کیا آپ جانتے ہیں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں لوگوں کے پاس گاڑیاں کم اور تیارے زیادہ ہیں کیلیفورنیا کے علاقے میں ہر گھر کی پارکنگ میں چھوٹے تیارے نظر آتے ہیں یہاں بسنے والے خرحاندان کے پاس ذاتی تیارہ ہے یہاں کے رہنے والوں کو اپنے دفاتر بھی اپنے ہوائی جہازوں پر جانا پڑتا ہے کیونکہ زیادہ تر افراد کی ملازمت قریب شہروں میں ہے گاڑی کے ذریعے جانے کے لیے انہیں اڑائی سے تین گھنٹے لگتے ہیں جبکہ تیارے سے وہی سفر آدھے گھنٹے میں تیہ ہو جاتا ہے اس علاقے میں ہوابازی کے شوقین آج بھی یہاں رہائش پذیر ہیں فیکٹ نمبر سیون دوستو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان میں گزشتہ کشما سے پیٹرول مسلسل مہنگا ہوتا جا رہا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ تیل کی دولت سے مالا مال جنوبی امریکہ کے ملک وینز ویلا میں ایک لٹر پیٹرول کی قیمت صرف تین روپے سولہ پیسے ہے جو کہ دنیا میں سے کم ترین ہے اگرچہ یہ ملک تیل کی دولت سے مالا مال ہے لیکن کرپٹ انتظامیہ کی وجہ سے یہاں کے شہری اپنی غربت مٹانے کے لیے دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں اور بعض اوقات غیر قانونی طریقوں سے اپنے ملک سے جان چھڑا کر پڑوسی ملکوں میں محنت مزدوری کو ترجیح دیتے ہیں دنیا میں سب سے مہنگا پٹرول ہانگ کانگ میں ہے ایران اپنے شہریوں کو سستہ ترین پٹرول فرام کرنے والے ممالک کی فیرست میں دوسرے نمبر پر ہے اپنے شہریوں کو پٹرولیوں مصنوعات سستی فرام کرنے والے ممالک کی فیرست میں پاکستان کا تیسوا نمبر ہے دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور تیل کی دولت سے مالا مال امریکہ چالیس میں نمبر پر ہے اپنے شہریوں کو مہنگا ترین پٹرول فروخت کرنے میں یورپی ممالک سب سے آگے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کیلے میں ہلکے سیاہ نماد آگ کس بات کو ظاہر کرتے ہیں دوستو لوگ اس پھل کو بس ایک کیلے کے طور پر کھاتے اور پہچانتے ہیں مگر یہ تکنیکی لحاظ سے بیری کی ایک نسل ہے جو خوش قسمتی سے کیلہ بن گئی پہلے کیلہ جنوب مشرقی ایشیای خطے میں ہوا جس کے بعد یہ شمالی آسٹریلوی خطے میں پہنچا جس کے بعد یہ تین قبل مسیح صدی میں بہیرہ روم کے حطے میں پہنچا اور دس سیسوی صدی تک یہ یورپ تک پہنچ گیا کھانے کے قابل سو گرام کیلے میں پینسٹھ گرام کیلوریز ستاسی گرام پروٹین پچاس میلی گرام آئرن پچیس گرام کاربو ہائیڈریٹس اور دیگر اجزاز شامل ہوتے ہیں کیلے میں موجود ہلکے سیاہ نماد آگ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ کیلہ تکنیکی لحاظ سے بیری ہی ہے فیکٹ نمبر نائن دوستو اگر کوئی پلین ہوا میں اڑ رہا ہے تو اچانک اس کی ونڈو ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا انیس سو نوے میں پانچ ہزار تین سو نوے بریٹش ائر ویز فلائٹ میں ایک بار ایسا ہو چکا ہے جب یہ پلین ہوا میں سترہ ہزار فیٹ بلندی پر تھا تب پائلٹ کے آگے کا جو ونڈ شیلڈ ٹوٹ گیا تھا ٹیم لینکیٹر پائلٹ کا نام تھا وہ اسی وقت ونڈ شیلڈ سے باہر آ گیا لیکن اس کے ساتھ والے پائلٹ نے اس کے پاؤں پکڑ لیے لینڈنگ تک اس کی باڈی آدھے سے زیادہ باہر ہی رہی لیکن اس کی جان بچ گئی اگر پلین کا گلاس ٹوٹ جائے تو اندر کا سارا پریشر باہر نکلنے لگتا ہے اندر کا ایڑیا پریشرائزڈ ہوتا ہے اسمان میں جتنا اوپر پلین اڑتا ہے اتنے اوپر آپ دراصل ٹھیک سے سانس نہیں لے سکتے اس لیے پلین کے اندر ایسی آرٹیفیشل کنڈیشن بنائی جاتی ہے جیسا کہ پلین میں ٹیمپریچر نارمل ہوتا ہے پریشر نارمل سب کچھ نارمل اس لیے ہمیں پلین میں سب کچھ نارمل فیل ہوتا ہے اگر پریشرائزڈ کیبن نہ بنایا جائے تو عام بس کی طرح اڑا لیا جائے تو پیسنجر تب نہ سانس لے پائیں گے نہ ہوش میں رہ پائیں گے اس لیے آرٹیفیشل کنڈیشنز کو بنایا جاتا ہے جب پلین اوپر ہوا میں ہوتا ہے تب باہر کی کنڈیشن اگر آپ ایکسپیڈینس کر پاؤ تو اتنی انچائی پہ اصل میں بہت تھنڈ ہوتی ہے اور آکسیجن بھی کم ہوتی ہے اس لیے اوپر سانس لینا بہت مشکل ہوتا ہے جب کوئی گلاس ٹوٹ جاتا ہے تب اندر کا سارا پریشر باہر نکلنے لگتا ہے جو آرٹیفیشل کنڈیشن بنائی ہوتی ہے وہ باہر جانے لگتی ہے آج کل کے پلینز کا کانچ بہت مضبوط بنایا جاتا ہے اتنا سٹرانگ کے ورڈ کا سٹرانگیسٹ مین بھی آ جائے تو وہ بھی اس سے نہیں ٹوٹ پائے گا وہ نارمل بس کی کانچ کی طرح نہیں ہوتا بہت ہی زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے اور اس کے ٹوٹنے کی چانسز بہت کم ہوتے ہیں ونڈو میں آج کل کئی لیئرز ہوتی ہیں اگر ایک لیئر ٹوٹ بھی جائے تو دوسرے لیئر کے ٹوٹ جانے کے چانس بہت کم ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں اللہ حافظ